خداوند یسو مسیح کے نام ہے آپ کی سلامتی ہو جو مجھے سن اور دیکھ رہے ہیں خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آج کافی دیر کے بعد میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اور آج کی صبح میں اور اس وقت میں ہم کلام خدا میں سے یحنہ کی انجیل اس کے پانچ میں باب کی چھٹی آیت پر گوھر کریں گے خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے اس نے اس کو یسو نے پڑھا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں اسے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے میرے عزیزو یہ آیت جو ہے یہ 38 برس سے بیمار اس شخص کے واقعے سے لی گئی ہے جو کہ شفا کے حوض کے پاس بیعت حسطہ جو ہے اس کے پاس موجود تھا اور یسو مسی نے اس سے پوچھا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے یسو مسی نے ایسا سوال اس سے کیوں پوچھا خداوند کے پاک کلام میں جب ہم مرکز کے انجیل اس کے دسویں باب کی 51 آیت پر گوھر کرتے ہیں تو یسو مسی نے برت المائی سے بھی پوچھا جب وہ چلا کر کہہ رہا ہے یسو مجھ پر رہم کر تو یسو مسی نے اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیری لیے کروں تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ کہ میں بینہ ہو جاؤں میں دیکھ سکوں میرے عزیزو ہم جب اپنی زندگیوں پر گوھر کرتے ہیں تو آج کس دور میں بہت سی زندگیاں جو ہیں وہ روحانی طور پر بیمار ہیں اور انہیں تندرستی کی ضرورت ہے چرچ میں جانا عبادت کو اٹینڈ کرنا ہرگز بھی اس بات کی علامت نہیں کہ ہم روحانی ہیں بہت سے لوگ جیسے ورتس برس کا بیمار بیت ازدہ خوز کے پاس تھا شفا کے گھر کے پاس تھا لیکن شفا اس کے پاس نہیں تھی بہت سے لوگ اس دور میں اور اس وقت میں شفا کے بغیر ہیں اور خداون یسو مسیح یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم پر رہم کریں بہت سے لوگ ہیں جو شفا کو حاصل تو کرنا چاہتے لیکن یسو ناچری کو پکارتے نہیں اور ایسو کے لیے یسو مسیح یہ پوچھتے ہیں کہ میں تمہارے لیے کیا کروں اگر آپ بھی کسی روحانی مسئلے سے دو چار ہیں کہ آپ خداون کے گھر میں تو جاتے ہیں لیکن خداون کے ساتھ آپ کی رفاقت اچھی نہیں آپ خداون کے گھر میں جاتے تو ہیں لیکن آپ روحانی شفا اور برکت کو حاصل نہیں کرتے بہت سے لوگ آج کے دور میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جسمانی شفا پر ان کا بہت زیادہ فوکس ہے سردرد جسمانی تکلیف اور پریشانیاں اور بیماریاں وہ ان سے تو شفا حاصل کرنا چاہتے لیکن حقیقی روحانی شفا کو حاصل نہیں کرنا چاہتے یسو مسیح نے بیت اصدہ حوض کے پاس 38 برس سے بیمار شخص سے کہا کہ کیا تو کیا چاہتا ہے کہ تیرے لیے کیا جائے برتلمائی سے اندھے برتلمائی سے بھی مسیح اسو نے پوچھا آج اگر آپ کسی ایسی روحانی بیماری سے دو چار ہیں کہ آپ خداون سے دور ہیں چرچ میں تو جاتے ہیں خداون کے کلام کو تو سنتے ہیں لیکن آپ خداون سے دور ہیں تو پھر آپ برگشتہ ہیں اس برگشتگی سے بچیں اور خداون کے پاس آئیں تاکہ وہ آپ رحم کریں آئیں ہم دعا کریں اے خداون مہربان باب تیرے حضور میں اس وقت ان تمام زندگیوں کلاتا ہوں اے باب یہ زندگیاں جو تیرے حضور میں ہیں اور اے خداون دیکھ انہوں نے آج تیرے کلام کی وسیلہ سے اس بات کو سنا اور اے باب محسوس کیا کہ انہیں بھی روحانی شفاق کی ضرورت ہے اے باب جب یہ تجھے پکاریں تو اے باب ان پر رحم کرنا اے باب جب یہ تجھے پکاریں تو اے باب ان کے اس پکار کو سنا اور جواب دینا خاص طور پر وہ زندگیاں جو اے باب روحانی طور پر اے خداون تجھ سے دور ہیں اے باب تیرے خادم ہوتے ہیں ان سب کے لیے اے تیری قربت کی درخواست کرتا اور منت کرتا ہوں کہ اے باب تو انہیں اپنی قربت عطا کر تاکہ اے باب وہ بھی روحانی برکت شفا اور بحالی کو حاصل کریں مسیح یسو کے نام سے آمین خدا عمد آپ کے ساتھ ہو تینکیو سو مچ